دوستو جیسا کہ آپ سکرین پر یہ موڈل دیکھ پا رہے ہوں گے اور ایجیسی کو ہمیں ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا سائز کی اگر ہم بات کریں تو بیس بائی تیس سکوائر فیٹ ہے اور یہ موڈل جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارے ایک سبسکائبر تھے ان کے کہنے پر اس موڈل کو میں نے ڈیجائن کیا ہے اور اس موڈل پر آپ کو تین بیٹ ڈوب اسٹیئرز لیٹن بات روم کمبائنڈ سب چیزیں ملتی ہیں جو ایک فرفیکٹ گھر کے لیے ہونی چاہیے تو اگر آپ فرنڈ کی بات کریں سامنے کے لکھ کی بات کریں تو آپ اس موڈل کو ایسا دیکھ پا رہے ہوں گے فرنڈ سے یہ کچھ ڈیجائننگ کا پارٹ ہے دوستو جو آپ سٹون ٹائپ کا دیکھ رہے ہیں ٹیکشر یہ ڈیجائننگ ہے اور یہ ریلنگ بنا ہے جو بھی ڈیجائننگ کا پارٹ ہے اور یہ آپ کا جو اگر آپ گرانڈ سلو پنواتے ہیں تو اسٹیئرز اوپر جاتا ہے اسٹیئرز ہوتا ہے اس کو ڈھکنے کے لیے گھمٹی بنایا ہے میں نے اسی قصہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہم آپ کو ڈسکس کر کے بتانے والے ہیں تو بنے اس وڈوں میں لگاتار میں ہوں پاؤن جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبکائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبکائب کر لیں کیونکہ یہاں پر میں آپ کو لیٹیشن وڈیو لگاتار دیتا رہتا ہوں ہم آج کا ہمارا موڈل اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں بیس بائی تیس ٹوٹ میں اور اسی کا آج ہم اس کو فیصلے کریں گے ٹرانسپیرنٹ اگر اس کو ہم کرتے ہیں ٹرانسپیرنٹ تو ٹرانسپیرنسی میں یہ موڈل آپ کو ایسا دیکھنے والا ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی میس ہیں دیوالوں کو ہائیڈ کرنا دیوالیں آپ پر ہائیڈ ہو جاتی ہیں دیکھیں گے اب آپ کو پورا موڈل ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنٹ کی بات کریں یا سائیڈ بیو کی بات کریں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ٹرانسپیرنسی میں یہ موڈل آپ کو ایسا دیکھتا ہے یدی ہم اس کی ٹرانسپیرنسی ریمووب کر کے اس کو لے چلتے ہیں اورزنل پوزیشن پر تو یہ موڈل آپ کا اورزنل پوزیشن پر آ جاتا ہے اب اس کا اگر ہم بات کریں ٹوڈی موڈل کا تو سب سے بلے میں آپ کو اس کا ٹوڈی موڈل آپ کو رسکس کر دیتا ہوں اس کے بعد 3 ڈی اندر دکھانے والا ہوں جیسا کہ آپ دوستو سکرین پر یہ دیکھ پا رہے ہوں کہ اس کا ٹوڈی موڈل ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا جوم کرتے ہیں تو یہ موڈل آپ کا ایسا دیکھنے والا تھا ٹوڈی میں اگر ہم بات کریں ٹوڈی میں تو یہ اس کا دوستو مینڈ ڈور تھا جو آپ دیکھ پا رہے ہوتے ہیں یہ سٹیئرز ہیں اور یہ آپ کا یہ پورا کچن بنایا ہے یہ دوستو موڈل آپ کو 3 ڈی میں میں لے کر آیا ہوں اب اس کے لئے چلتے ہیں یہ تو فرنڈ ڈیو ہے دوستو سامنے سے جو آپ دیکھ پائیں گے ایسا دیکھ پائیں گے یہ دو میں نے دکھایا تھا تو دوستو ہم آپ کو لے چلتے ہیں گراؤنڈ فلور پر تو یہ دیکھیں اس کا گراؤنڈ فلور ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے فرنڈ کی بات کرنا یہاں سے آپ اندر جائیں گے اور سچ پلے آپ کو ملی جاتی ہے یہ دیکھیں اسٹیئر سے آپ کا راؤنڈ ہے دوستو اگر راؤنڈ اسٹیئر سے آپ بناتے ہیں تو آپ کو پریابت اس کے نیچے اسپیش مل جاتا ہے راؤنڈ اسٹیئر سے بنانے کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے اور کم جگہ میں آپ کی اسٹیئر سے بن جاتی ہیں تو سب سے پہلے جو ایک ملتا ہے آپ کو بیٹ ٹوم بڑا سا یہ دیکھئے گا یہاں پر آپ گیس ٹوم اسے بنا سکتے ہیں یہ میں نے دور دیا ہے جس میں ونڈو میں نے اندر سے اس لیے نہیں دیا ہے کیونکہ باہر سے ونڈو دے رکھا تھا پھر آپ انٹری کرتے ہیں آن سے تو آپ کو پھر مل جاتا ہے کچین کیلئے ونٹلیشن کا پرابر خیال رکھا ہے یہاں پر ایک ونڈو دیا ہے فرنٹ سے جس سے آپ کا ونٹلیشن کا کوئی دکت نہ ہو اور یہ آپ کا ڈور ہے اگر آپ چاہے تو یہاں جالی بھی لگوا سکتے ہیں اگر اس کی جسٹ فرنٹ کی بات کریں تو یہ آپ کا بن جاتا ہے لیٹنگ اور باتروم کمائن دوستو کہ کوئی جگہ پریابت زیادہ نہیں ہے اگر یہاں پر آپ ٹو روم مناتے ہیں دو روم مناتے ہیں تو آپ اس والے پورشن کو جو آپ کا لیٹنگ باتروم ہے آگے شفٹ کر سکتے ہیں اگر تین روم آپ کو بنانا ہے تو یہی ایک پریابت اور سیٹسفیکیشن بھرا آپ کو نقصہ مل بائے گا لائشٹ فلور کی بات کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو بیٹ روم آپ کو ملتے ہیں پیچھے میں دونوں بیٹ روم کا سائز کی بات کریں تو لگ بگ شیم ہے اور دونوں کے لیے اگر ہم دور کی بات کریں تو فرنٹ سے سامنے آگ دیکھ پا رہے ہوں گے اب بہت سے لوگ ایسے کہیں گے آپ ونٹلیشن کی سمجھ سے آئے کیونکہ روم شیمیں دوستو اور کوئی جگہ نہیں ہے ونٹلیشن کا تھوڑا سا پرابم آپ کو جھلنا پڑے گا کیونکہ جگہ یا تو یا پھر آپ پیچھے ایک ہی روم بھی تین کریں تو یہ تو اس کا گرانڈ شور ہو گیا اب ہم اس کو لے چلتے ہیں آپ کو فرس پروڑ پر فرس پروڑ پر جیسے آئیں گے تو سب سے پہلے ساروں طرف میں نے بانڈری دے دیا ہے تین فٹ کا یہ ریلنگ لگا دیا ہے یہ تھوڑا سا آگے آ کر ریلنگ لگایا ہے جو تھوڑا سا سٹائلسٹ آپ کو لگے گا مکان دے گا اور یہ آپ کا گمٹی ہے جو آپ کا سٹیرز اوپر آیا تھا اس کو ڈھکنی کے لیے اور گمٹی پر یہ راؤنڈڈ ونڈو لگایا ہے ونڈلیشن کا اور یہ آپ کا دور ہے جس سے آپ روپ چھت پر آ سکتے ہیں اور یہ اس کے اوپر روپ ہو گیا اس کے اوپر آپ ٹنکی وغیرہ پانی کا رکھا سکتے ہیں اگر چاہے تو اس کے اوپر ایک لور اور دیجائن کر سکتے ہیں پورا کمپلیٹ تو یہ موڈل کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کا کوئی بھی ریکمنڈڈ موڈل ہے تو ہمیں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا ویپسائٹ دوسکو ڈسکپسن میں نے دیا وہاں سے آپ ملٹیپل نقصوں کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں موڈلز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو کیسا لگا کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک شیئے جرور کریں تھانکس وووچن